اس وقت کی بڑی خبر کی جس ریمڈ سیویر انجیکشن کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا اس کی بیس ہزار وائل آخر کار اندور پہنچ گئی جی ہاں پچاسی فیصدی انجیکشن پردیش کے میڈیکل کالیجوں کو بھیجے جائیں گے اور اس کے بعد پندرہ پرتیشت جو انجیکشن آئے ہیں وہ زلہ اسپتالوں کو دیے جائیں گے تو بیس ہزار وائل ریمڈ سیویر کی پہنچ گئی ہے اندور میں تصویریں بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اور واقعی یہ تصویریں دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوں گے جو صبح چار بجے سی ریمڈ سیویر انجیکشن کے لیے لائن میں لگ رہے تھے جو دس دس گنا قیمت دینے کو تیار تھے وہ لوگ جو کئی کئی راجیوں میں بھٹک رہے تھے اپنے پریجنوں کو بچانے کے لیے تو اس ریمڈ سیویر انجیکشن کی بیس ہزار وائل پہنچی ہے اندور اور پچاسی فیصدی میڈیکل کالیجوں کو اور پندرہ فیصدی جو انجیکشن ہیں وہ زلہ اسپتالوں کو دیے جائیں گے اس خبر پر امار ساتھ ایکسکیوٹیو ایڈیٹر مہندر وشو کرماجی جوڑ گئے ہیں تو مہندر جی بیس ہزار ریمڈ سیویر جن کا بے سابری سے انتظار کیا جا رہا تھا بلکل بیپیس اب انجیکشن کی جو قلت تھی وہ قلت دور کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو دو روش پورو سے ہی مکھمندری لگاتار اس پر نظر بنایا ہوئے تھے اور آج انہوں نے صبح بھی یہ چیز بولی تھی کہ انجیکشن سیگھتری پہنچیں گے اور اب وہ پہنچ گئے ہیں میری کی پہلی کھیت جو ہے پیس ہزار وائلڈ ریمڈ سیویر اندور پہنچ چکی ہے کیونکہ اندور میں نوڈل سینٹر بنایا ہے مکھمندری سیبرہ سنگھ چوہان نے بتایا تھا کہ نوڈل سینٹر اندور میں بنایا گا وہاں سے سب ہی جگہ پہنچائیں گے جبل پر بھوپال اور گوالیر اس کے علاوہ جو اس میں کیٹیگری جیسائٹ کی گئی ہیں کہ پچاسی فیصدی جو انجیکشن ہیں وہ پردیس کے ان میڈیکل کالیج میں جائیں گے جہاں پہ ان کی مہتیہ ہو سکتا ہے یا جہاں کوبیٹ سینٹر ہیں اور بڑے کوبیٹ سینٹر ہیں اور مدی جو وہاں پر زیادہ پہنچتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ سیستی جو انجیکشن ہیں وہ جلاس پتالوں میں بھیجے جائیں گے یعنی کی سیدھے طور پر ہم کہیں تو کیٹیگری بائی انجیکشن اب بھیجے جائیں گے اور ایک گائیڈ لائن بھی سرکار نے تیہ کی ہے اس میں کی جس کو پانچ لیٹر آکسیجن پرتیدن جس پیسینٹ کو لگ رہی ہوگی اس کو یہ لائف سیوئن انجیکشن کی طور پر یہ انجیکٹ کیا جائے گا تو ایسے میں اب سرکار چھوڑا سا کلاسیفائیڈ کر رہی ہے علاج کی بیوشتہ وہ بھی جس سے سمجھت علاج ہو سکتی پر بلکل تاکہ بھرم کے استطیق بھی نہ پھیلے کہ تمام ڈاکٹر لگ دے رہے تھے ریم ڈے سیور لائیو اور اس کے لئے لوگ پاگلوں کی طرح پھر رہے تھے سڑکوں پر اور گڑ گڑا رہے تھے لوگوں کے سامنے دکانداروں کے سامنے تو اب وہ سمسیہ دور ہوگی مینجیس میں سرکاری اسپتالوں کا ذکر ہے لیکن نیجی اسپتالوں کو حالانکہ دیئے گئے ہیں ابھی چار ہزار انجیکشن جیسا کی پتا چلا تھا تو آگے بھی امید کی جائے کہ جلد ہی اگلی کھیپا سکتی ہے جن سینٹروں کو سرکار نے یا آپ دیکھیں کہ ہائر کیا ہے یا پھر ان سے سمجھوتا کیا ہے یا انہیں کوبیٹ سینٹر بنایا ان کو بھیجنے کا ہے جو مسودہ ہے ان کا اور میڈیکل کالیج میں بھیجنے کا ہے ہی تو میڈیکل کالیج میں آپ دیکھیں سرکار ہی ہوئے ہیں پرائیوٹ میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج کی ہیں اور سرکار ان کو کوبیٹ سینٹر میں تبدیل کر جب ہے میکیمم تو وہاں پر بھیجیں گے یہ طور پر بھیجیں گے اس میں کہیں پرائیوٹ آئی جیسن اور گورمنٹ کا کوئی ابھی ایسیو نہیں ہے کیونکہ یہ مہاماری کا دور ہے اور کوبیٹ کا معاملہ ہے تو اس لیے جہاں جہاں سبدہ ہیں بیسٹ پیسنٹ مل جائیں وہاں پر یہ جائیں گے دیکھیں شکریہ بائن جیس سے پوری جانکاری کے لیے تو دیکھئے یہ کچھ دن کا سنکٹ تھا انجیکشن کی کلت کا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور بیس ہزار وائلز پہنچی ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو عطی گمبیر مریض تھے اب ان کی جان بچنی شروع ہو جائے گی اور بیسٹ پہنچی ہے